بہت امپورٹنٹ دن ہے یہ وہ دن ہے جب پہلی دفعہ یونائٹی نیشنز کے اندر قرارداد پاس ہوئی تھی حق کے خدرادیت کے لیے کشمیریوں کی رائش اماری پلیبیسٹ کے لیے اور وہ حق آج تک ستر سال سے اوپر ہو گیا ہے کشمیری اس حق سے محروم ہے اور روز وہاں پہ قتل عام کیا جاتا ہے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جب سے شہرہ کٹی ہے ففت آگست 2019 کو اس کے بعد تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا جو گروس ہیومن رائیس و لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں گھروں کو جلا کے تباہ کر دیا گیا ہے اور صرف ہم اس سال کی اگر بات کریں تو اس پچھلے سال کے اندر چار سو سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں پانچ ہزار تک لوگ کو قید کیا گیا دو ہزار لوگوں مسنگ پرسنز کے اندر ہیں اور کتنے نہ جانے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے پاکستانی قوم نے ہمیشہ سے شروع سے اگر دیکھا جائے جو سب سے بڑا سیاسی مسئلہ اس پورے خطے کا ہے اور پاکستان کا ہے وہ ہمیشہ سے کشمیر کا مسئلہ رہا ہے سیاسی مسئلہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ الیکشنز کا مسئلہ بلکہ ایک سیاسی جدو جائد ہے حق خدرادی ہے جو سب سے بڑا سپریم پولیٹیکل رائٹ ہے کسی بھی انسان کا دنیا کے اندر اس کے بعد سیور لیبیٹی کی بات ہوتی ہے اور انسانیت کی بات ہوتی ہے مگر سب سے جو پہلا حق ہے یونیورسل ہیومن رائز چارٹر کے مطابق آنر ڈگنٹی اینڈ فریڈم اس حق کے ل یہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ انکنڈشنلی کشمیری قوم کا ساتھ دیا ہے دعا گو ہیں ڈپلومیٹکلی مورلی ہر لحاظ سے جو پاکستانی قوم ہے وہ ہماریسہ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے اور میں چاہوں گی آج کے دن کے حوالے سے کہ ایک تو آپ خود ایک سوورن ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں آپ کی ایک سوورنیٹی ہے اور کشمیری قوم جو ہے ستر سال سے محروم ہے اس رائٹ کے لیے تو ان کی آواز بنتے رہیں اور اس کے اندر اور مزید شدت پڑ